اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب پیدا ہوتی ہے انسان جب غافلین میں شامل ہو جاتا ہے تو غفرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیوں سے پستیوں بگرا دیتا ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرقین کے بارے میں فرمایا اولائکہ کلانعام یہ کفار و مشرقین یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے یہ مرزوک اپنے رازی کو جانتا نہیں ہے یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ ڈھونتی نہیں ہے کہ مجھے بنایا کس نے ہے مجھے سوارا کس نے ہے مجھے آتا کس نے کیا ہے مجھے کھلایا کس نے ہے مجھے پلایا کس نے ہے مجھے پینائے اورایا کس نے ہے مجھے سلایا جگایا کس نے ہے یہ مرزوک اپنے رازی کو ڈھونتا نہیں ہے یہ غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے اولائکہ کلانعام یہ کفار و مشرقین اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چوپائے ہیں یہ چوپاؤں کی طرح ہیں یہ گائے بھینس بکری کی طرح چوپائے جیسے چوپائے جو کسی بات سے واقف اور جانتے نہیں ہیں فرمائیں ان کی مثال بھی ان چوپاؤں کی طرح ہے بلو مادل بلکہ ان سے بھی بتر ہیں ان سے بھی زیادہ گمراکون حالت کے اندر ہیں اس لئے کوئی چوپاؤں کو تو اللہ تعالیٰ عقل عطا نہیں کیے ان کو تو زیعقل نہیں بنایا ہے اس کو تو عقل دیئے وہ تو بے عقل ہیں اور وہ گئے کہ وہ حیوانیت کے مقام پر ہیں کسی قسم کی غفلت کرتے ہیں تو وہ تو حیوان ہیں لیکن یہ اس کو تو ہم نے عقل عطا کیا ہے اور ایسا عقل بنایا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتور مخلوقات اس آج اس کے قبضے میں نظر آتی ہیں جنگل کے شیروں کو یہ اپنا غلام بنا لیتا ہے جنگل کے بادشاہ شیر اس کے غلام نظر آتے ہیں اور طاقتور پہاڑ اور کوئے حمالیے کے سلسلس کے سامنے سر رگو نظر آتے ہیں گویا کہ یہ انسان اتنا طاقتوری اس عقل کی وجہ سے اس کو تو عقل دی کہ اس عقل کے باوجود اس نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں اس نے ہر چیز کی طرف سرچ کی اس بات پر غور نہیں کہا مجھے کھلایا کس نے مجھے پلایا کس نے مجھے سلایا کس نے مجھے جگایا کس نے مجھے عطا کس نے کیا مجھے پیدا کس نے کیا دیکھنے والی آنکھیں مجھے خود ہی خود کس نے دے دی سننے والی کان مجھے کس نے عطا کر دی ہیں چلنے والے پاؤں کس نے عطا کر دی ہیں دھڑکنے والی دل کس نے پیدا کر دیا آج اگر اس جسم کے اندر کسی کس مگر مرض پیدا ہوتا ہے ہم ہسپیٹل کی در دوڑتے ہیں ڈاکٹر کی در دوڑتے ہیں حکیم طبیب کو تلاش کرتے ہیں اور آنکھ کی بینائی کے بارے میں جو کنسرن ہو جاتا ہے کہ یار ہماری بینائی کم کیوں ہو رہی ہے لیکن جس نے پوری روشنی عطا کر کے بیجا تھا اس کے بارے میں تو میں سوچا نہیں کہ ہمیں یہ دیا کس نے یہ آنکھوں کی چراغ کس نے روشن کیے تھے یہ دل کی دھڑکن کس نے ہماری بیدار کی تھی اسے اس بات پر سوچا ہی نہیں ہے بھئی یہ تو سوچ لیا کہ اگر جو ہے وہ سیب ٹوٹ کر زمین پر گرا تو نیوٹن سائنسدان نے یہ سوچا کہ سیب زمین پر کیوں گرا آسمان پر کیوں نہیں گیا ایک سائنسدان بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے اس پر ریسرچ کر رہا ہے یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے پھر گریوٹی زمین کے اندرے گریوٹی ہے زمین کے اندرے کشی سے سقل ہے گویا کہ چیزوں کے وزن چیزوں کے وزن کو دریافت کر لیا دنیا نے کہا واہ واہ نیوٹن نے کمال کر دیا کہ یار باغیچے میں بیٹھا تھا سیب زمین پر گرا اسی پر سوچنے لگا یار زمین پر کیوں گرا آسمان پر کیوں نہیں گیا اس پر ریسرچ کر کے اسے سوچا کہ زمین کے اندرے گریوٹی ہے زمین میں قوت سقل ہے جب قوت سقل کے احاتے کے اندر چیز ہوتی ہے وہ زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس احاتے سے نکل جاتی ہے تو اخلاق کے اندر اگر سیب کو چھوڑ دیں تو اخلاق کے اندر اٹھتا پھیرے گا زمین پر نہیں آئے گا کیونکہ گریوٹی سے نکل گیا اسے چیزوں کا وزن دریافت کر لیا نیوٹن کو لوگ سلام کرنے لگے نیوٹن کو لوگ کہنے لگے کمال کر دیا لیکن نیوٹن نے یہ نہیں سوچے یہ سیب بنایا کس نے یہ سیب کو سیب بنایا کس نے ایک جیسے زمین ایک جیسے پانی ایک جیسے آب و ہوا ایک جیسے خات ایک جیسے انسان پانی ڈالتا ہے لیکن سیب کے درخت پر سیب اگتے ہیں انار کے درخت پر انار اگتے ہیں اور عام کے درخت پر عام بھوکتے ہیں آخر بات کیا ہے یہ کون ایسا ہے جو پردے کی پیچھے تصرف کر رہا ہے کھار ایک جیسی ہے سب کچھ ایک جیسا ہے لیکن سیب کے درخت پر سیب لگتا ہے اور انار کے درخت پر انار لگتے ہیں یہ تبدیلیاں کون کر رہا ہے اگر نیوٹرن اس بات پر غور کرتا کہ یار سیب پر سیب پیدا کر دیئے عام پہ عام پیدا کر دیئے انار پہ انار پیدا کر دیئے ایک جیسا پانی تھا ایک جیسی خات تھی ایک جیسی ابواوا تھی ایک انسان اپنے ہاتھ سے سب چیزیں مہیا کرنے والا ہے لیکن یہ تبدیلیاں کیوں درختوں پر ہو رہی ہیں ایک بیج ڈالنے کے بعد یہ درخت مفیش شکلوں کے کیوں اکتے ہیں آخر یہ تصرف پردے کے پیچھے بیٹھ کے کون کر رہا ہے اگر اس پردے کے اندر چھانکتا اس کو خدا نظر آ جاتا اس نے خدا کو دیکھا یہ نہیں سوچا یہ سیب بنا کیسے یہ تو سوچا گیرا ہے نیچے کیوں یہ نہیں دیکھا کس نے بنا ڈالا یہ اگر سوچتا تو نیوٹرن خدا تک پہنچ جاتا لیکن اس پردے غیب کی طرف جھانکا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا اپنے خدا کو یہ مملوک اپنے مالک کو دیکھ لیتا یہ مرضوک اپنے رازی کو پا لیتا آج سیب اٹھا کے کھانا تو ہمیں آتا ہے لیکن یہ سوچانا نہیں آتا یار سیب کے اندر جو مٹھاس رکھی ہے کس نے رکھی ہے سیب بھی میٹھا ہوتا ہے آم بھی میٹھا ہوتا ہے انار بھی میٹھا ہوتا ہے اور دوسرے پھل بھی میٹھے لیکن ہر ایک کی مٹھاس الگ الگ یہ الگ الگ مٹھاس کون پیدا کرتا سیب کی خاص اپنی مٹھاس آم کی اپنی مٹھاس ممرود کی اپنی مٹھاس ہر پھل کی الگ الگ مٹھاس ہے ان مٹھاسوں کے اندر جو تصرف کیا ہے اس کو الگ الگ ورہتی جو مٹھاس کی دیئے یہ کس نے کر دی اگر ایک جیسا پانی دیا تھا ایک جیسے کھات دیتی سب کی مٹھاس تو کم از کم ایک جیسے ہوتی نہیں یہ مٹھاس بدلنے والا اور الگ الگ لوگیت کی مٹھاسے پیت کرنے والا کون ہے تو کھانے والا اگر اس بات پر غور کرتا تو اپنے خدا تک پہنچ جاتا اور مومن صادق ہو کر یہ کہہ دیتا الحمدللہ اللہزی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کے لیے عطا کر دیا دعا کرتا کہ خدا کو پہچانتا لیکن چونکہ آج کا انسان جو ہے وہ میٹلیسٹک انسان وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ زہر میں نظر کیا آتا ہے پردے کی پیچھے کیا ہے پردے کی پیچھے جھانکنے کی زہمت نہیں کرتا اگر وہ پردے کی پیچھے جھانکنے کی زہمت کرے تو اس کو آج یہ کہتا ہے پیدا خدا نظر نہیں آتا پردے کی پیچھے جھانکنے کی تو کوشی کرو یہ کائنات جو نظر آتی ہے اس کائنات کے ورے کیا ہے اس پر اگر تم غور کرنے کی کوشی کرو تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ اپنا آپ تمہیں دکھا دے گے تو پھر تم کہو گے یار کون کہتا خدا نظر نہیں آتا خدا نظر آتا خدا اپنی نعمتوں میں نظر آتا ہے آسمانوں کی بلندیوں میں نظر آتا ہے زمین کی وسطوں میں نظر آتا ہے پھلوں کی مٹھاس میں نظر آتا ہے شہد کی شیرینی میں نظر آتا ہے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں زمان سے اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے بال بال شہد کے دریاء ہو جاتے ہیں اور فرمائے شہد کے دریاء کیوں نہ ہوں اس سے کہ جس ذات نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا آج ہم شہد کا نام لیتے ہیں ہمارا مو مٹھا ہو جاتا ہے تو جس نے شہد پیدا کیا اس اللہ کا نام لیں تو فرمائے زبان میٹھی نہ ہو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے ذات کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں جتنا شہد کے ساتھ تعلق گلاب جامن کا نام لے مو مٹھا ہوتا ہے چم چم کا نام لے مو مٹھا ہوتا ہے برفی کا نام لے مو مٹھا ہوتا ہے آخر اس کے اندر مٹھاس پیدا کس نے کی ہے اس ذات کا نام لے مو مٹھا نہیں ہوتا امام رومی فرماتے ہیں اس کا مطلب پھر ہمیں اس کے ساتھ اتنا تعلق بھی پیدا نہیں کیا پردے کی پیچھے جھانکنے کی کوشی نہیں کی یہ غور کرنے کی کوشی نہیں کی اس کے در مٹھاس کس نے رکھی ہے اگر فرمایا اس پر غور کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ازنام کی مٹھاس اس کو عطا کر دیتا تو فرمایا غفلت اس انسان کے اندر جو مین مرض ہے غفلت کا ہے سارے کمالات اس کو دیئے ہیں سارے جمالات اس کو دیئے ہیں لیکن فرمایا کہ ایک مرض ایسا جو اس کو لگ جاتا ہے تو پھر آسمان کی بلندی اور سزمین کی پستی بھی گرتا ہے اسی گرنے سے بچانے کے لئے انبیاء اکرام آئے ہر نبی نے آ کے اس غفلت سے بچانے کوشی کی غافل نہیں ہونا غافل نہیں ہونا اپنے اس مالک اور خالق کو پہچانتے رہنا جس مالک نے یہ جسم و جان کی دولت عطا کر دی بغیر مانگے عطا کر دی بغیر مانگے چلنے کی طاقت دی بغیر مانگے رہنوائی کر دی زندگی کی سب کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا ہے تو اس ذات سے غافل نہیں ہونا یہی انبیاء کی دعوت تھی لیکن کافر مشرق جب اللہ تبارک و تعالی سے ہٹتا ہے تو فرمائے وہ تو چپاؤں کی طرح ہے بلکہ چپاؤں سے بھی بتر ہے ان پر غفلت کا مرض لگ گیا ہے اور جب غفلت کا مرض لگ جاتا ہے آپ جانتے کہ امرود کتنا فیورٹ ہے ہر آدمی امرود کھاتا ہے لیکن امرود کے اندر جب کیڑے پڑ جائیں تو پھر امرود کو کھانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا کہا جی دیکھو کتنا صاف سترا پک اب امرود درہ کھائیے اوہو اس میں تو کیڑی ہیں یار یار کوئی بات نہیں کیڑی ہیں تو کھالی جیئے کیڑوں نے بھی یہی سے کھانا ہے یار تم بھی کھالو وہ کہتا ہے رہا وہ لطیفے کی بات ہے وہ بسکوٹ کو کیڑے لگے میں وہ کسی انسام رکھ دی کہ یار کھاؤ بھائی اور کہا یار اس کو تو کیڑے لگے میں کہ دیار بسکوٹ کیڑوں نے بھی یہی سے کھانا ہے ان کیوں کوئی سے بسے چلتی انہوں نے بھی یہی سے کھانا ہے فرمایا کہ امرود امرود کو کیڑے لگے میں ہیں اب کیڑے لگا وہ امرود کھائے گا نہیں اس کا مطلب وہ امرود جس کی اتنی قیمتی فیورر تھا پھل ہمارا لیکن جیسے کیڑے لگے ہیں اب وہ ہماری نظر سے گر گیا ہم اس کو گار بھی کرتے ہیں بس اس انسان کو جب اللہ سے غفلت کا کیڑے لگ جاتے ہیں اللہ سے غافل جب ہو جاتا ہے یہ مر جب اس کو لگتا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ سے گر جاتا ہے